نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد میں نے گزشتا تین چار مہینوں میں ملک کے مختلف شہروں میں اپنی تقاریر کے اندر ایک جملہ بار بار دورایا اور لوگوں کے ذہنوں میں اس جملے کو بٹھانے کی کوشش کی کہ صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں بلکہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں گزشتا دنوں مرزا محمد علی صاحب انجینئر نے جو جہلم میں ہفتہ وار ایک محفل سجاتے ہیں اس میں انہوں نے میرے اس جملے پہ تبصرہ کیا اس تبصرے کو سن کر حیرانگی بھی ہوئی تعجب بھی ہوا افسوس بھی ہوا کہ صحابہ جیسی مقدس ہستیوں پر تنقید کرتے کرتے مرزا جہلمی انبیاء کرام کے متعلق ایسے جملے انہوں نے استعمال کیے جو انتہائی غلط اور قابل گرفت ہیں انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کو ہی میعار بنانا ہے تو کیا انبیاء کی غلطیاں قرآن میں ذکر نہیں کی گئیں اس میں اس نے کچھ انبیاء کا تذکرہ بھی کیا جس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا نو علیہ السلام کا خاص طور پہ اس نے ذکر کیا جو بدبخت انسان انبیاء کے متعلق ایسے جملے استعمال کرتا ہے ان کی غلطیوں کو شمار کرتا ہے وہ شخص اگر صحابہ پہ تنقید کرے اور صحابہ کی غلطیاں گنمانا شروع کر دے تو یہ زیادہ باعث تعجب نہیں ہے انبیاء کی علیہ عزباللہ غلطیوں کو شمار کرتے کرتے اس نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو بھی اس نے غلطی میں شمار کر دیا کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو آپ نے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا تھا تو اللہ نے اس پر بڑی تنبیہ کی اور عذاب عظیم کا اللہ نے وہاں ذکر کیا وہ آیت جو صورت انفال میں ہے لولا کتاب من اللہ سابقا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم اس جاہل آدمی کو اس بات کا شاید علم نہیں کہ لولا کس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور لولا کے استعمال کے بعد اس آیت کا معنی کیا بنتا ہے شاید اس نے صورت یوسف ہو نہیں پڑی اور صورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کا جو واقعہ ذکر کیا گیا شاید اس کو اس نے پڑا نہیں ہے وہاں ہے وَلَكَدْ هَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّ تو یہاں لولا نے کیا مانا دیا ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے مرزا انجینئر صاحب نے حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ اور ان کی غلطی گنوائی کہ جنت میں ان کے کپڑے اتروا دیئے گئے اس شخص کو اتنا بھی علم نہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جب اس واقعہ کو ذکر کیا تو فرمایا فَنَاسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمَا آدم بھول گئے تھے اور ہم نے اپنی نافرمانی پر آدم کا عظم اور آدم کا ارادہ نہیں پایا نسیان اور گناہ نسیان اور غلطی اس کے درمیان جو ایک فرق ہے مرزا صاحب نے اس فرق کو ملہوز خاطر نہیں رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ انہوں نے ایک شخص کو مکہ مارا اور وہ شخص مر گیا اسے بھی حضرت موسیٰ کی غلطی میں انہوں نے شمار کر دیا اور اسے بطور دلیل پیش کیا حالانکہ ایک ادنا فہم اور علم رکھنے والا شخص وہ بھی جانتا ہے کہ گناہ قصدن ہوتا ہے ارادتن ہوتا ہے قصدن اور ارادتن ایک کام کیا جائے تو وہ اللہ کی نافرمانی میں شامل ہوتا ہے اور اگر کسی کام میں قصد اور ارادے کا دخل نہ ہو تو اسے گناہ اور غلطی شمار نہیں کیا جاتا یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل ہے اور یہ جو ان کا فیل ہے یہ قصدن اور ارادتن نہیں ہے بھلا کبھی ایک مکے سے بھی کوئی بندہ مر جاتا ہے چنانچہ مرزا جہلمی نے اس پر جو تیسری دلیل پیش کی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے انہوں نے پیش کی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرق بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے اس پر ان کو تنبیہ کی اور یہ حضرت موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی غلطی ہے اسے بھی ان کی غلطی میں شمار کیا ہے حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں جو سوال کیا تھا وہ اس وعدے کے مطابق کیا تھا جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا تھا اور فرمایا تھا اس کشتی میں ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اور اپنے آہل کو سوار کر لیں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے اس وعدے سے یہ سمجھا کہ میرا بیٹا بھی میری آہل میں ہے اس لیے حضرت نوح کہتے ہیں ان ابنی من آہلی میرا بیٹا میری آہل ہے اور اللہ نے جواب میں فرمایا انہو لیس من آہلک انہو عامل غیر صالح یہ آپ کی آل اور آل نہیں ہیں اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں چنانچہ مرزا محمد علی انجینئر نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی جبکہ پورے قرآن پاک میں وہ کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کیو بلکہ قرآن نے صورت حود میں جب اس کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنَي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں آپ مجھ سے سوال نہ کریں یہ حضرت نوح کی دعا نہیں تھی بلکہ یہ حضرت نوح کا سوال تھا اس وعدے کے لیے جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا تھا کہ اس کشتی میں ہر چیز کا ایک 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 جڑا اور اپنے آل کو سوار کر لیں یہ مرزا انجینئر نے انبیاء کے جتنے واقعات کو یہاں ذکر کیا ہے یہ ان کی جہالت قرآن سے دوری نہ سمجھی یا ان کی ہماکت کا ثبوت ہے یہ گناہ نہیں ہے میں نے اس کی وضاحت کر دیئے چنانچہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے کرتے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا جہلمی انبیاء کی معصومیت پر بھی ہاتھ ڈالنے لگے اور ان کی غلطیاں قرآن سے گنوانے لگے چنانچہ میں نے جب بات کی تھی کہ مرزا قادیان اصحاب پیمبر جو ہیں یہ قرآنی شخصیات ہیں یہ کتابی اور تاریخی شخصیات نہیں ہیں تو اس کے جواب میں مرزا انجینئر نے کیا کہا اپنے بیان میں کہنے لگے کہ میرے متعلقہ کہ وہ کہتا ہے کہ وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ وہ قرآنی شخصیات ہیں میں اسے کہتا ہوں کہ ہماری باتوں کو تاریخ کے خاتے میں نہ ڈالو بلکہ میں اس پر حدیث پیش کروں گا یہ مرزا نے جو حدیثیں پیش کی ہیں نا میں دوسرے قلب میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا آج میں پہلی خوراک ان کو دے رہا ہوں اللہ کرے اس خوراک سے ان کا پیٹ صاف ہو جائے مزید میں خوراکیں اس کے بعد انہیں دوں گا جو حدیثیں وہ پیش کر رہے ہیں جس سے وہ معاویہ پر تنقید کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں اس کا جواب میں دوسرے قلب میں انشاءاللہ دوں گا آپ اس کا انتظار کریں مرزا کہتا ہے صحابہ کرام جو قرآنی شخصیات ہیں کون سے اصحاب قرآنی شخصیات ہیں آپ جن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں مثلا میں جن لوگوں کا دفاع کر رہا ہوں حضرت سیدنا معاویہ ہیں حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہیں حضرت سیدنا عمر بن العاس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے آپ جن صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں ان کے نام تو قرآن میں آئے ہی نہیں ہیں قرآن میں تو حضور کے ساتھیوں کی تین کیٹا گریوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ مرزا انجینئر نے اپنے بیان میں کہا میں اس کے جواب میں مرزا صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ چلیے ہم نے ایک منٹ کے لیے مان لیا اور یہ ماننا کیا ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن میں حضرت سیدنا معاویہ کا نام ذکر نہیں ہے قرآن میں حضرت سیدنا عمر بن العاس کا نام ذکر نہیں ہے قرآن نے مغیرہ بن شعبہ کا نام ذکر نہیں کیا لیکن کیا اس قرآن میں حضرت سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کیا اس قرآن میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کیا اس قرآن میں ان کا نام ذکر ہے اللہ کے بندے ایک لاکھ سے زائد صحابہ ہوئے ہیں جن میں اشرہ مبشرہ بھی ہیں اصحابِ بدر بھی ہیں اصحابِ رزوان بھی ہیں فتح مکہ کے دن جو میرے نبی کے ساتھ تھے وہ صحابہ بھی ہیں کسی صحابی کا نام قرآن میں ذکر نہیں ہے صرف حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام قرآن میں ذکر ہے آپ نے جو یہ کہا کہ قرآن نے صحابہ کی تین کیٹاگریوں کا ذکر کیا ہے اس میں آپ نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے صورت توبہ کی آیت نمبر سو آیت نمبر ایک سو ایک اور آیت نمبر ایک سو دو بطور دلیل پیش کیے اس میں جو آیت نمبر سو ہے وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبْعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ اس میں سبقت کرنے والے پہلے پہلے ایمان لانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے مہاجر انصار اور جن لوگوں نے ان مہاجرین و انصار کی صدق دل سے پیروی کی اس میں تابعین بھی شامل ہو گئے ہیں پہلے آیت نمبر سو میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور آیت نمبر ایک سو ایک میں اللہ رب العزت نے خالص منافقین کا ذکر کیا ہے چنانچہ اس کو ایک مرتبہ جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں وہ غور سے اس آیت کو سنے جناب قرآن پاک نے آیت نمبر ایک سو ایک میں کن لوگوں کا ذکر کی ہے جنہیں مرزا جہلمی اپنی بددیانتی اور قرآن میں تحریف کا مرتقب ہو کر اس نے اس آیت سے بھی صحابہ کی کیٹیگری ثابت کی ہے اس آیت نمبر ایک سو ایک میں ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ یہ مدینہ کے کچھ لوگ یہ بھی منافق ہیں جو آپ کے ارد گردیں آس پاس ہیں اور مدینہ کے رہنے والے اور مدینہ کے آس پاس جو رہنے والے دیہاتی لوگ ہیں وہ بھی اور کچھ مدینہ کے لوگ وہ بھی منافق منافقت پہ اڑے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں اس میں واضح طور پر منافقین کا ذکر ہے لیکن مرزا نے اسے بھی صحابہ میں شمار کیا صحابہ کی دوسری کیٹا گری ان لوگوں کو بنایا لیکن یہودیوں کی طرح کچھ حصہ کتاب کا پڑا اور کچھ حصے پر پردہ ڈال دیا اس آیت کا پہلا حصہ پڑھائے انہوں نے اور آیت کے دوسرے حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے دوسرے حصے میں اللہ کہتے ہیں سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ہم ان کو عذاب دیں گے دو مرتبہ سُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عذابٍ عظیم اور پھر ہم ان کو ایک عذابِ عظیم کی طرف لوٹا دیں گے بولیے جناب کیا صحابہ کو اللہ دگنِ عذاب سے دوچار کیا کرتا تھا کیا صحابہ مرنے کے بعد یا قیامت کے دن عذابِ عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے علیہ و باللہ آپ نے آیت کا یہ حصہ چھوڑا اس کو ترق کیا صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور عوام کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس دوسری آیت میں خالصتاً منافقین کا ذکر ہوئے جو مدینہ کے اردگرد مختلف دیہاتوں میں رہتے تھے یا مدینے کے اندر رہتے تھے ان کے لیے عذاب کا بھی ذکر ہے دنیا کے اندر اور ان کے لیے عذابِ عظیم کا ذکر ہے آخرت کے اندر چنانچہ اس سلسلے میں جو تیسری جماعت جس کو آپ نے تیسری کیٹا گری بنایا اور آپ نے اس میں اپنے طور پر تفسیر کرتے ہوئے آپ نے کیا کہا اس کو میں ذکر کرتا ہوں وہ تیسرے کون ہیں جی وَآخَرُونَا تَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا خالتو عاملاً انہوں نے ملے جلے عمل اور کام کیے صالحاً عملاً صالحاً وَآخَرَ سَيِّئًا کچھ عمل انہوں نے اچھے کیے اور کچھ عمل انہوں نے برے کیے اصلہ ہو قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں یہ آیت نمبر ایک سو دو ہے جی جس کو مرزا صاحب نے اصحاب پیمبر کی تیسری کیٹا گری بنایا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں میں یہ جملے بولے ہیں انہوں نے کہ میں سمجھتا ہوں کہ معاویہ عمر بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ اس تیسری کیٹا گری میں شامل ہوتے ہیں میں مرزا انجینئر سے اور مرزا انجینئر کے جتنے ساتھی ہیں یا اس کی تعریفیں کرنے والے ہیں یا اس کے علم کے قائل ہیں میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ تمام مفسرین جتنی تفسیریں آج تک لکھی گئی ہیں ان میں سے کوئی معتبر اور مستند تفسیر تین تفسیریں آپ پیش کر دیں معتبر بھیوں مستند بھیوں جنہوں نے یہ لکھا ہو کہ آیت نمبر ایک سو دو سے معاویہ مغیرہ عمر بن العاص ثابت ہو رہے ہیں اور یہ مراد ہیں اور اگر یہ نہیں ہیں تو آپ بار بار اپنی محفلوں میں بڑے دھڑلے سے یہ بات کہتے ہیں میں کسی بابے کو نہیں مانتا بابے کوئی شیع نہیں ہیں آپ بابوں کو مانتے نہیں ہیں اور اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ میں یوں کہتا ہوں یا میرا یہ خیال ہے اگر بابوں کی بات محتبر نہیں ہے تو بابوں کے مقابلے میں آپ کی کیا حیثیت ہے آپ کون ہوتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرنے والے کہ اس سے مراد معاویہ ہیں مغیرہ ہیں اور عمر بن العاص ہیں یہ آپ نے قرآن کی معنوی تعریف کی ہے اس کے آپ مرتقب ہوئے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں تفسیر کی کتابیں اٹھا لیجئے جتنے مفسرین ہوئے ہیں تقریباً اکثر مفسرین نے اس آیت نمبر ایک سو دو سے وہ صحابہ مراد لیئے ہیں جو بغیر کسی عذر کے غزوہ طبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے بان دیا تھا کہ ہماری معافی کا اعلان ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھ مبارک سے ہماری رسیاں کھولیں اور ہمیں آزاد کریں یہ صحابہ مراد ہیں ان کی توبہ قبول ہو گئی چند دنوں کے بعد ہی ان کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول فرمالی اور انہیں میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے کھول دیا تھا یہ ہیں وہ صحابہ اور یہ جو ہے خالتو عاملا صالحا و آخر سیئن عملا صالحا سے مراد ہے ان کا ایمان لانا عملا صالحا سے مراد ہے ان کا میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا عملا صالحا سے مراد ہے ان کا بدر عود خندق میں شامل ہونا و آخر سیئن سے مراد ہے غزوہ تبوک سے بلا عذر ان کا پیچھے رہ جانا یہ تفسیر کیے تمام مفسرین نے اور آپ نے مفسرین سے ہٹ کر اپنے خیال کا اظہار کیا کہ اس سے مراد معاوی ہیں خالتو عملا صالحا و آخر سیئن کہ اس سے یہ لوگ مراد ہیں آپ کسی کوئی سے تین مفسر پوری صدیوں میں ان سے کوئی مستند کال آپ پیش کریں یہ میرا آپ پر کرز ہے اگر آپ میرے اس کلپ کا جواب دیں گے اور آپ میں جرت ہوگی جواب دینے کی تو پھر آپ پر کرز ہے میرا کہ آپ نے اس جواب میں آیت نمبر ایک سو دو کے سلسلہ میں مفسرین کے حوالے پیش کرنے ہیں کہ اس سے معاویہ عمر بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ مراد ہیں اور اگر آپ میں یہ جرت نہ ہو اور آپ یہ نہ کر سکیں تو پھر اپنے اللہ کے حضور معافی مانگیں کہ آپ نے اصحاب پیمبر کے مطالق ایک بہت بڑی بات کی ہے اور آپ نے بہتان باندھا ہے آپ نے صحابہ کو تین کیٹاگریوں میں تقسیم کیا اور صورت توبہ کی آیت نمبر سو ایک سو ایک ایک سو دو کا ذکر کیا جبکہ ایک سو ایک میں واضح طور پر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے ان کے لیے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن نے صحابہ کی دو کیٹاگریوں کا ذکر کیا ہے صورت حدید ہے ستائیس ماہ پارہ ہے صورت حدید کی آیت نمبر دس ہے کھولیے نہ اسے کبھی قرآن کے اس حصے کو بھی کھولیے گا اور اسے بھی لوگوں کے سامنے پیش کیجئے گا قرآن نے صحابہ کی دو کیٹاگریوں کا ذکر کیا ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے فتح مکہ سے پہلے مال خرج کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد مال خرج کرنے والے اللہ نے پہلوں کا مرتبہ پچھلوں سے بلند بہت عظیم بہت عالی قرار دی ہے اور اس کے بعد اللہ نے صحابہ کے ان دونوں گروہوں کے متعلقہ مقام ان کا زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا لیکن جنت کا وعدہ ہم نے سب سے کر لیا ہے فتح مکہ کے دن ایمان لائے ہوں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں جنت کا وعدہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے چنانچہ ایک بات جو آپ نے کہی رضی اللہ عنہ ورزو عنہ کے سلسلہ میں آپ نے اس میں بھی بددیانتی سے کام لیا لوگوں کو آپ نے دھوکا دیا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے آپ نے آپ نے یہ کہا کہ رضی اللہ عنہ ورزو عنہ یہ کونسی بات ہے امام مسلم کے شاگرد نے اپنے استاد مسلم کی حق میں رضی اللہ عنہ لکھا ہے امام شافی نے کتاب الام میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مطالق رضی اللہ عنہ لکھا ہے پھر آپ نے یہ کہا کہ المحند کے جو لکھنے والے ہیں تائید کنندگان ہیں ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ لکھا گیا ہے یہاں اصل آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں درمیان میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں المحند کے مطالق آپ نے ایک بات کہی اور اس میں آپ نے کہا کہ کھڑوں سے باہر نکلو کیوں چھپے ہوئے ہو دنیا بدل گئی ہے دنیا چینج ہو گئی ہے میں کہتا ہوں کہ ہم کسی کھڑ میں نہیں ہیں ہم بالکل واضح طور پر سامنے ہیں لیکن جب کراچی کے مولانا مفتی تارک مسعود جہلم میں آپ کے گھر میں آپ کے شہر میں المحند پہ بات کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ کس کھڑ میں چھپے ہوئے تھے آپ کس کھڑ میں موجود تھے آپ کو نکلنے کی توفیق نہیں ہوئی اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ آپ کو کہتی رہی کہ نکلیں لیکن آپ نے اپنی اہلیہ کی بات بھی نہیں مانی کسی کی بات آپ نے نہیں مانی آپ کھڑوں میں رہے تانہ آپ ہمیں دے رہے ہیں اور پھر آپ آپ نے جھوٹ بولائے بہتان باندھائے آپ نے ہمارے مطالق ہماری جماعت کے مطالق کہ یہ لوگ المحند کے تردید نہیں کرتے مسجدیں چھن جائیں گی مسجدوں کے چھن جانے کے ڈر سے المحند کی یہ تردید نہیں کرتے اور محفلوں میں تقریروں میں ان حضرات کو رحمت اللہ کہتے ہیں اور نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ یہ بڑے لانتی تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيِّ رَاجِعُونَ ہم اپنے دورہ تفسیر میں ہم اپنے دروس میں ہم اپنی تقاریر میں المحند میں جو اقائد بیان ہوئے ہیں جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان سے اختلاف جو ہمارا ہے چند مسائل سے جو ہمارا اختلاف ہے ہماری جماعت کا ہم اسے واضح طور پر اس کی تردید کرتے رہتے ہیں دلائل سے اپنے موقف کو ثابت کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کسی معتبر عالم نے ہمارے کسی معتبر خطیب نے آئی تک المحند کے تائید کو ندگان یا المحند کو تحریر کرنے والی شخصیت یا ان کے تائید کرنے والے جو علماء ہیں ان کے متعلق لانتی کا لفظ ہم میں سے کسی معتبر عالم اور خطیب نے آئی تک استعمال نہیں کیا ہے مرزا صاحب آپ کے علم ہے کہ بہتان باندھنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ اپنی محفل میں بیٹھ کر چند لوگوں میں بیٹھ کر انہیں خوش کرنے کے لیے آپ نے ہم پر ہماری پوری جماعت پر ہمارے جماعت کے عقابرین پر آپ نے بہتان باندھا ہے میں آپ سے پھر درخواست کروں گا اللہ کے حضور معافی مانگیے اس بہتان باندھنے کی اللہ کے حضور معافی مانگیے تیسری بات جو آپ نے بطور دلیل پیش کی اور آپ نے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی قرآن کے ظاہری الفاظ سے آپ نے سادہ لو عوام کو متاثر کرنے کی کوشش کی یہ سورت فتح کی آخری آیت ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ وَعَامِلُ السَّالِحَاتِ مِنْهُمْ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ان میں سے جنہوں نے عمل کیے اچھے عجرِ عظیم کا وعدہ کیا ہے مغفرت کا وعدہ کیا ہے آپ نے منہم اس من کو طبعی زیہ بنایا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کچھ آپ نے معنی یہ کیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے عجرِ عظیم کا ان میں سے کچھ ہیں سارے نہیں بار بار آپ ہاتھ ہلا کے کہتے تھے سارے نہیں ان میں سے کچھ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے عجرِ عظیم کا اور اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے آپ نے منہم کا من جو ہے اسے طبعی زیہ بنایا ہے حضرت یہ من طبعی زیہ نہیں ہے یہ من بیانی ہے مواقعہ ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ کے ساتھ وعدہ ہوا ہے یہ میں اس پر قرآن پاک کی ایک آیت بطور استدلال بطور تائید میں پیش کر دیتا ہوں سورت حج میں میں پھر ایک بات کہوں گا کہ مرزا جہلمی یہ روایات میں کھویا رہتا ہے تاریخی روایات میں اور حدیث کی ان روایات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جن میں صحابہ کی تضحیق ہو تنقیص ہو توہین ہو ان کی غلطیوں کا ذکر ہو میں دوسرے قلب میں اس ساری باتوں کا جواب انشاءاللہ دوں گا کہ کن کن حدیثوں میں جو معاویہ کے بارے میں مرزے نے پیش کیے ان روایات کی حقیقت کیا ہے ہم دوسرے قلب میں اس پر بات کریں گے لیکن فی الحال میں یہ کہوں گا کہ قرآن کی تفسیر سے یہ آدمی نرہ جاہل آدمی ہے اس کے پاس قرآن کا علم قرآن کی تفسیر کا علم نہیں ہے یہ میں نے جو بطور تائید اس پر ایک آیت پیش کرنے لگا ہوں یہاں من کون ساہ جی مرزا جی یہاں من بیانیا بنائیے نا پس بچو گندگی سے اس کا مطلب یہ ہوا اسے یہاں من تبعیزیہ بنا لیں تو معنی یہ ہوگا کچھ بط تو گندے ہیں گندگی ہیں اور کچھ بط جو ہیں وہ گندگی نہیں ہیں یہی معنی ہے یہی معنی ہے یا من الاؤسان میں من بیانی ہے اس رجز کو بیان کر رہا ہے اس لیے میں کہوں گا کہ سورت فتح کی جو آخری آیت ہے وہاں من ہم من تبعیزیہ نہیں ہے من بیانی ہے یہ معنی نہیں ہے کہ کچھ صحابہ ان کے ساتھ مغفرت کا وعدہ ہوا ہے کچھ صحابہ کے ساتھ مغفرت کا وعدہ نہیں ہوا کچھ صحابہ کے ساتھ عجر عظیم کا وعدہ ہوا کچھ کے ساتھ وعدہ نہیں ہوا القرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے ایک جگہ پہ اجمال دوسری جگہ پہ اس کی تشریح کر دیتا ہے آپ نے قرآن کی دوسری آیتیں نہیں پڑی ہیں آپ جائے سورت انفال میں اور سورت توبہ میں اللہ کہتے ہیں لہم مغفرتن لہم مغفرتن ورزقن کریم ان کے لیے ہم نے مغفرت کا اعلان کر دی ہے اور عزت والی روزی کا اعلان کی ہے پھر آپ سورت حدید کی آیت نمبر دس پڑیں وہاں اللہ کہتے ہیں کلاں آپ یہاں من تبعیزیہ بنا رہے ہیں کہ بعض صحابہ کے ساتھ کچھ صحابہ کے ساتھ یہ وعدہ ہوا ہے اور وہاں سورت حدید میں اللہ کہتے ہیں کلاں وعد اللہ الحسنہ سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے مغفرت ہوگی تو جنت میں جائیں گے اسی کو عجر عظیم کہتے ہیں آج میں نے آپ کو پہلی خوراک دی ہے یہ پہلی فکی استعمال کریں ہو سکتا ہے آپ کا پیٹ درست ہو جائے دوسرا کلپ جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ نے روایات پیش کی ہیں اور آپ نے حضرت امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں جو روایت پیش کی ہے اور ممبر پر حضرت معاویہ اور ان کے گورنروں کا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا یہ روایت آپ نے پیش کی ہے آل مروان کا لانت کرنا یہ روایت آپ نے پیش کی ہے انتظار فرمائیے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ان تمام دلائل کا پوست مارٹم انشاءاللہ میں کر دوں گا وما علینا اللہ البلاغ المبین